اسلام علیکم ویڈیو میں سیل مور کمپنی کا تیار کردہ نیف لکس انجیکشن شیر کیا جا رہا ہے پچاس میلی لیٹر کی اس پیکنگ میں فلور فینکال تھرٹی پسند موجود ہے یہ انجیکشن فوری اثر کرنے والی دعا ہے یعنی پولٹری پروڈکشن میں فلور فینکال ایک اہم انٹی بوائٹک ہے جسے سالمنیلا انفیکشن کی روک تھام یا علاج مالجہ کی سلسلے میں استعمال میں لائے جاتا ہے فلور فینکال وسیع پمانے پہ کام کرنے والی انٹی بوائٹک ہے جسے بڑے پمانے پہ گرام مصبت اور گرام منفی جرسوموں کے حلاف موسر طریقے سے استعمال کروائے جاتا ہے سالمنیلا کے علاوہ ایکولائی اور سٹیفلوکوکس جرسوموں سے نجات دلوانے میں بھی فلور فینکال کا قلیدی کردار ہے جانداروں کو بہت سے سانس کے امراض سے راحت دلوانے اور صحتیابی کی سلسلے میں فلور فینکال 30% کو کامیابی سے استعمال میں لائے جاتا ہے پولٹری برڈز کے لیے اس انجیکشن کی مقدار شیئر کرتا چلو پوائنٹ ایک میلی لیٹر یعنی پوائنٹ ایک سی سی فلور فینکال انجیکشن فی کلو گرام جسمانی وزن کے مطابق پٹھوں میں لگائیں یعنی اگر آپ کے پاس موجود متاثرہ جاندار کا اوس جسمانی وزن ایک کلو کے لگ بگ ہے تو اسے لگاتار تین دنوں تک روزانہ ایک ایک ٹیک کا نیفلاکس انجیکشن لگا کر تین ٹیکوں کا کورس مکمل کریں آدھا کلو گرام اوس جسمانی وزن کے پرندے کو پوائنٹ سی فر پانچ سی سی جبکہ ایک پاؤ کے لگ بگ جاندار کو پوائنٹ سی فر دو پانچ سی سی نیفلاکس ٹیک کا پٹھے میں لگائیں ہمیشہ احتیاط کو ترجی دے تاکہ نوبت دعا کے استعمال تک نہ پہنچے لیکن اگر کسی نہ کسی وجہ سے کچھ موزر سہت جرسوں میں جانداروں کے اجسام میں داہل ہو جاتے ہیں تو ان کے مزید پھلنے پھلنے کے عمل کو روکنے کا بندوبست لازمی رکھا کریں اور اس مقصد کے لیے بیکٹیریا کے خلیوں میں پروٹین کے بننے کے عمل کو روکنا ہوگا اور یہ دعا ان بیکٹیریا کے ان جرسوں مک کے خلیوں میں مزید پروٹین بننے کے عمل کو روکنے کے حوالے سے انتہائی موسر انٹیبوائٹک ہے اگر یہ آپ کے پاس لیکوڈ کی صورت میں دستیاب ہے تو ایک چار کے حساب سے استعمال کروائیں یعنی ایک میلی لیٹر دعا چار لیٹر تازہ ساف سترے پانی میں لگاتار پانچ دنوں تک استعمال کی جائے گی اگر پورڈر کی حالت میں ہے تو تب بھی اوپر لکھی ہوئی تجویز کردہ مقدار کے مطابق استعمال کروائیں روزانہ کم از کم آٹھ گینٹو تک دعا ملا پانی استعمال ہونا چاہیے آٹھ گینٹو کے اس پانی کے دو یا تین حصے بنالیں یعنی اگر موسم گرمہ ہے تو کم از کم تین حصے لازمی بننے چاہیے نظام حضم کی اچھی صحت کے لیے بھی یہ دعا کارگر ہے اور نظام احراج میں مسائل کے علاج کے سلسلے میں بھی استعمال کے بعد اس کی سٹوریج یعنی زہیرہ اندوزی میں احتیاط برتے ہیں سالمونیلا، ایکولائی، سٹریپٹو کوکس، سٹیفلو کوکس، ہیموفیلیا، پروٹیس، پاسچوریلا، کلاسٹریڈیا اور دیگر بہت سے موزر جرسومو کی روک تھام کے سلسلے میں یہ والا انجیکشن یا یہ انٹیبوائٹک ایک شاندار انتحاب ہے پچاس میلی لیٹر کی اس پیکنگ کے ہر میلی لیٹر میں تین سو میلی گرام فلورفینکال موجود ہے دورانے خریداری پیکنگ کو تسلی سے چیک کریں کھلی ہوئی نہ ہو وگرنا نہ خریدیں اور ایکسپائری طریق لازمی دیکھیں یہ انٹیبوائٹک نیفلوکس انجیکشن مویشیوں میں سانس کی نالی کی بماریوں مثلاً بی آر ڈی میں انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ نیفلوکس انجیکشن کو گلگوٹو، ایچ ایس ہیموریجک سیپٹی سیمیا جیسی بماری کے ہاتمہ میں بھی یہ اقسام مفید سمجھا جاتا ہے نیفلوکس انجیکشن جانوروں میں آنکھوں کی سوزش اور کھرو کے انفیکشن کے لیے بھی انتہائی کارامد ہے مویشیوں کے لیے تین میلی لیٹر نیفلوکس انجیکشن فی پینٹالیس کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق انٹرامسکولر یعنی پٹھوں میں انجیکشن لگائیں اٹھالیس گھنٹو کے بعد انجیکشن دوبارہ لگائیں اور اگر جاندار مکمل صحتیاب نہ ہو مرض کی کچھ علامات باقی دکھائی دیں کھانا پینا ابھی تک متاثر ہو تو مزید اٹھالیس گھنٹو کے بعد تیسرا انجیکشن بھی لگائیں یا پھر بطورے متبادل چھ میلی لیٹر نیفلوکس انجیکشن پینٹالیس کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق زیر جلد یعنی سب کٹ ایک انجیکشن لگائیں پٹھوں میں انجیکشن لگانے کی صورت میں تیس دن اور زیر جلد انجیکشن لگانے کی صورت میں چوالیس دنوں تک جانور کا گوشت استعمال نہ کریں حاملہ اور دودھ دینے والے جانور میں استعمال نہ کروائیں ایک جگہ پہ دس میلی لیٹر سے زیادہ انجیکشن نہ لگائیے گا اس انجیکشن کو پچیس ڈگری سیسے کام ٹھنڈی اور خوشک ڈرائی جگہ پہ رکھیں زہیرہ کریں آپ چھوٹے پمانے پہ مرگبانی یا لائف سٹاک سے منسلک ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ان جانداروں کے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ کسی نہ کسی سٹیج پہ انہیں انجیکشن لگانا پڑے تو اس حوالے سے آپ کو بہو بھی علم ہونا چاہیے کہ بہفاظت اور محصر انداز سے ٹیکہ کیسے لگانا ہے کمرشل پمانے پہ یہ کام ماہرین سر انجام دیتے ہیں جبکہ گھریلو یا چھوٹے پمانے پہ چکنز کو بعض اوقات لمبے ارسے تک مختلف مقاصد کے لیے پالا جاتا ہے اور اسی دورانیا میں کسی نہ کسی مرض کے علاج یا جسم میں ویکسین داہل کرنے کے لیے جاندار کو ٹیکہ لگانا پڑتا ہے جب بھی آپ کو پولٹری برڈز کو انجیکشن لگانا پڑے ٹیکہ لگانا پڑے چاہے مقصد ویکسینیشن ہو یا علاج موالجہ یعنی کہ اس طرح کا انجیکشن لگا کے موزر جرسومو کی روک تھام کرنا تو آپ کے پاس ایسی سادہ سرنج یا آٹومیٹک سوکرک سرنج میں یہ سر ہونی چاہیے شیئر کرتا چلو کہ جس بھی مقصد کے لیے جس بھی برڈز کو آپ نے ٹیکہ لگانا ہے اس کی ہینڈلنگ کے حوالے سے محتاط رہیں یعنی آپ اس جاندار کو کس طرح سے پکڑتے ہیں ٹیکہ لگانے سے پہلے آپ جانوار کے ساتھ پرندے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں یہ بہت زیادہ مہنی رکھتا ہے کیونکہ جاندار پکڑے جانے کے عمل کو بلکل پسند نہیں کرتے یہ ان کے لیے ایک تناؤ بھرا دباؤ میں سٹریس میں لانے والا عمل ہے لہٰذا بھرپور کوشش کریں کہ انتہائی احتیاط ذمہ داری اور نرمی سے پیش آ کر جلد سے جلد بہحفاظت اور محصر طریقے سے ٹیکہ لگا کر جاندار کو چھوڑ دیں جتنی تاہیر کا مظاہرہ کریں گے جس قدر غلط طریقے سے پکڑیں گے حراب ہینڈلنگ کریں گے اتنا مطلقہ جاندار زیادہ سٹریس میں آئے گا پرندے کو ٹیکہ لگانے کے لیے ایک یہ والی جگہ ہے جسے آپ سب کیوٹینیس یعنی سب کٹ یعنی زیر جلد یعنی جلد کے نیچے کا نام دیتے ہیں ٹیکہ لگانے سے پہلے جاندار کو اس انداز سے پکڑیں کہ وہ ساکن ہو جائے حرکت نہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی انٹی سیپٹک سلوشن الکوہل بغیرہ مجیسر ہے تو وہ لگا لیں کم عمر پولٹری برڈز چوزو کو زیر جلد ٹیکہ لگانا ہو تو ہاتھ صاف کریں چکن کو بائیں ہاتھ میں اس انداز سے پکڑیں بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے جلد کا یہ والا حصہ ہلکہ اوپر اٹھائیں ہمیشہ نئی سرنج استعمال میں لائیں دائیں ہاتھ میں ٹیکہ پکڑیں اور سرنج کا اس طرح سے انگل بنا کر گردن کے اس حصے تک لائیں اور انگوٹھے شہادت کی انگلی کے درمیان موجود اوپر اٹھی ہوئی جلد میں نیڈل داہل کر کے پلنجر دبائیں اور دواج جاندار کے جسم میں داہل کر کے اسے واپس اپنی جگہ پر رکھتے ہیں زیر جلد ٹیکہ لگانے کے عمل کو مزید آسان کرنا ہو تو ایک کے بجائے دو بندے اس کام کو سر انجام دیں بڑی عمر کے جاندار کو زیر جلد ٹیکہ لگانے کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے لیکن اس طرح سے ساکن کر کے آرام دے جگہ پر رکھ کے اس ترتیب سے ٹیکہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں زیر جلد ٹیکہ لگانے کے لیے سر سے قدر نیچے کی جانب موجود اس جگہ کو انتہائی موضوع مناسب سمجھا جاتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ زیر جلد یعنی سب کا ٹیکہ لگانے لگے ہیں تو اس جگہ کو واضح کر لینا اچھی حکمت عملی ہے ٹیکہ لگاتے وقت نیڈل برڈ کی ہڈی میں نہ لگے بلکہ صرف زیر جلد ہی رہے اور اس مقصد کے لیے آپ نے جلد کو سکن کو اوپر اٹھانا ہے ٹینٹسہ بنانا ہے یہ عمل آپ کو دکھانے سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے اگر ٹیکہ انٹرامسکولر یعنی پٹھے میں لگانا ہو تو اس کے لیے سینے پہ موجود یہ والی جگہ انتہائی مناسب رہے گی جہاں گوشت کی مقدار قدر زیادہ ہوتی ہے برڈ کو پکڑیں انجیکشن لگانے والی جگہ واضح کریں انٹی سیپٹک سلوشن لگائیں ٹیکہ اس اینگل پہ رکھیں اور مطلوبہ مقدار میں دواہ انٹی بارٹک وغیرہ کو پٹھوں میں داہل کر کے جاندار کو چھوڑ دیں لائف سٹاک پولٹری میں جانداروں کی بہترین صحت اور اچھی کارکردگی کے حوالے سے اہم کردار رہتا ہے امراض کا موجب بننے والے موزر جرسوموں کا مقابلہ تب انتہائی آسان ہو جاتا ہے جب آپ موسم آب و ہوا اور موجودہ حالات کے این مطابق وقت کا زیادہ کیے بغیر موثر حکمت عملی اپنا لیتے ہیں دھول گرد و گبار جانداروں کے لیے خطرناک محولیاتی تناؤ ہیں اور اس طرح کے تناؤ کی سمجھ رکھ کر پرندو کی نگہتاشت کرنا کامیاب تجربہ کار اور سیانے نیادی سرگرمیوں کا حصہ ہے اور اسی تجربے کو ویڈیوز کی صورت میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جاتا ہے آج کل قدر کم نمی والا خوشک موسم ہے جب بھی گرد و گبار والی ہوا پرندوں تک پہنچتی ہے تو یہ گدلی ہوا جانداروں کے مختلف جسمانی اعزا کی خرابی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اکسیجن کی کم فراہمی کی بھی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے اور بھرپور مقدار میں آکسیجن کی فراہمی کے بغیر پرندے اچھے نتائج نہیں دیتے بلکہ نزلہ زکام بہار خانسی سانس کے امراض اور اس سے ملتے جلتے مختلف مسائل کا شکار نظر آتے ہیں لہٰذا ہر وہ سرگرمی جو مصبت نتائج دے وہ ہمارے شیڈول کا حصہ ہونی چاہیے اور یہی کم نمی یہی گرد و گبار اور کم آکسیجن کی دستیابی آپ کے جانداروں کو اس نوبہ تک لے جاتی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے یا ملتے جلتے انجیکشنز کو استعمال میں لانا پڑتا ہے آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ